جی اسلام علیکم خواتی نظرات آج ہے جی جولائی کی تئیس دوزار بائیس آچھا عدالت نے آبیسلی جو جو آج کل ہارٹ ایشو ہے وہی ہے کہ حمزہ کی حمزہ ککڑی کی جو کیس ہے تو جو عدالتی کاروائی ہوئی ہے اور دو ویکنڈ اس میں لگ تو یہ رہا کہ اس کو حمزہ ککڑی کو جج صاحبان نے کسی کر دیا بیسیکلی کہ بس اب آپ جو ہے نا بارشوں کا پانی نکال لیں کوئی کٹر شٹر صاف کریں مین کام آپ نہیں کریں گے آپ اب سمجھے کہ کسی کھوتے کی طرح آپ جو ہے نا اب آپ سی ایم رہ گئے ہیں تو داہر ہماری امید تو تھی کہ فیصلہ فوراں آئے گا لیکن بھی انڈرسٹینڈ کہ کچھ ایک بیسک ٹائم جو ہے نا ایک تھوڑا سا لگتا ہے ہر چیز میں تو فوراں فیصلہ آنا ہے تو آسان کام لیکن ظاہر ہے سپریم کورٹ کے پاس انہوں نے اپنا پورا جو پروسس ہے وہ تو پورا کرنا ہوتا ہے تو امید کہتے ہیں کہ مانڈے کو یا میکس ٹیوزڈے کو یا ویڈنس ٹی کو دو تین دن میں اس کا رول بیک ہو جائے گا لگتا ہے جس نے کہہ دیا ہے کہ آپ کا جو فیصلہ ہے بلکل ہمارے ہمارے اپوزٹ ہے جو ہم نے کہا تھا تو اب اسے مانڈے ٹیوزڈے کو رول بیک ہو جائے گا تو چلیں اب یہ تو کلیر ہو گیا کہ رول بیک ہو جائے گا جو پرویزلہ ہی ہے وہ سی این بن جائے گا انلس کوئی ان ہو نہیں ہو جاتی ہے جس کا پاتہ کوئی نہیں ہوتا لیکن فیل ہاں لگ رہا ہے جو شورٹ فیصلہ ہے تو یہ لگ رہا ہے کہ حمزہ ککڑی جو ہے وہ خسی ہے اور اب وہ فارگ ہے نیکس ویک جیسے ورکنگ ڈے شروع ہو گا تو یہ پروسیڈنگ شروع ہو جائے گی تو دو تین دن میں ہوفیلی قتم ہو جائے گا تو انہوں نے نون لیگ نے آپ نے دیکھا ہو گا انہوں نے اپنی جہتی کوئی مارچ یا کوئی جلسہ کیا ہے لیبٹی مارکٹ میں تو آبیسلی نون لیگ گھڑ ہے پنجاب کا تو لاہور پنجاب کا گھڑ ہے تو بندے تو آنے میں تھے تو سننے میں آیا ہے کوئی ملتب ٹھیک ٹھیک بندہ آیا ہے کوئی ڈیڑھ سو سے دو سو بندہ میں خلایا ہے وہاں پہ لیبٹی مارکٹ میں جن میں سے وہ جو ڈی ایس اینجیز ہیں یہ جو سمانیو اس اتنا پر وہاں اسی نپے سو بندے ان کے تھے تو ساٹھ ستر بندے ان کے آئے چاہے تو بندہ تو کافی کٹھے کر لیا ہے وہاں پہ تو یہ تو بڑی بات بات ہے کہ نون لیگ نے ٹھیک ٹھیک بندہ کٹھا کر لیا ہے ساٹھ ستر کے قریب ان کے برے بندے تھے وہاں پہ اور ادھر سنا ہے کہ ہمارا جب باندر ہے عطا 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 یہ وہ بہت بندہ ہے جس کو داری سوڑ نہیں کرتی بابون لگتا بالکلی سونا بڑی سنگالی ہیں دیں عمران خان کو تو میں پہلے کافی تبا کہہ چکا ہوں کہ یہ ایک غلیز پارٹی ہے جتنی میں ہے نا سب سے اگر کوئی غلیز پارٹی ہے یعنی گندی پارٹی وہ یہ نون لیگ ہے گندے ہیں لوگ ہیں اس میں یا تارڑ ہو گیا یہ تارڑ کو اپنا جو دلال چودری ہو گیا رانہ سنالہ ہو گیا گندے لوگ ہیں یہ گھٹیا لوگ ہیں ان کا بیکڈان بھی گھٹیا ہے یہ بلکل غلیز لوگ ہیں گالیاں دیئے ہیں بڑی گندی گندی وہاں پہ خان صاحب کو چلیں وہ تو اب مطلب ظاہر ان کو مرچے لگ رہی ہیں وہ لگنی بھی چاہیئے کہ ان کا اب اسی ایم جا رہا ہے اور پنجاب جو ہے وہ انشاءاللہ پی ٹی کے پاس ہوگا اور پھر جو جو کیپٹل ہے وہ اب سمال کے رکھیں جو بیس پچیس کلومیٹر اب کا تو بار اللہ تارڑ ٹھیک ہے جو کیاس نہ کیا وہ ایک گھٹیا بندہ کیا کرے گا وہ یہ ہی کر سکتا نا اس کے بعد سونا ہے کہ مریم اورنگ زیب بھی اپنی گاڑی میں آئی وہاں پہ تو جیسے انہوں نے شیشہ کھلا تو چور چور کے وہاں پہ نارے لگے تو وہ لگ نہیں ہے وہ تو خان کہہ رہے بڑے ایکسے سے کہ یہ تم جب جہاں جاؤ کہ دنیا میں تمہیں چور چور نارے لگیں تم یو ایس میں آؤ تم بیلجیم جاؤ جہاں جاؤ تم چوروں کو یہ ہی نارے لگے گا تو وہ ہی لگا پھر مشروم اندکی سے پھر وہ بند کر شیشہ اس کو نکال دیا ہے وہاں سے تو یہ پروسیڈنگ ہے اب ایکسپیکٹڈ ہے کہ نیکس ویک اولی نیکس ویک امید تو ہے کہ منڈے کوئی چپٹر کلوز لیکن چلیں نیکس ویک میں ہو جاں بڑی بات تو اس کو فارق کریں اس کو کوکڑی کو زبا کریں اس کو خسی تو ہو گیا ہے اس کو زبا بھی کر دیں اگلے ویک میں اس کو گھر بھیجیں اور سننے میں آ رہا ہے کہ میں ایک بیلوگ دیکھ رہا تھا کہ نون لیگ پلان کر رہی ہے جیسے انہوں نے پہلے کیا دیکھ دفعہ سپریم کو پر حملہ کر دیا تھا یہ مطلب وہ ایک گھڑیا ہر کر دیں ان کا پھر پلان بن رہا ہے کہ یہ پھر اٹیک کریں گے جیسے ہی فیصلہ آتا ہے ان کے اگر حق میں آ گیا تو بھلے بھلے اگر حق میں نہ آیا تو پھر یہ اٹیک کریں گے جیسے پہلے کیا تھا اور یہ پرشر کریں گے اب اسے ان کی جو ہے آپ جو تقریبیں سن رہے ہیں آہ مریم کی اسلام اللہ کی ابھی شروع شروع ہو گئے ہیں وہ کہ پورا بینچ بنائیں تو چیخیں نزدہ رہی ہیں ان کی پتہ لگ رہا ہے کہ ان کا جو ہے نا جو خولڈ ہے پنجاب پہ وہ ریپ اپ ہونے والا ہے اور انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ہم فالو کریں گے کہ نیکس ٹھیک کیا ہوتا ہے باقی پورا میڈیا بھرابا ہے مریم نواز کی چیخوں سے وہ جو ایک اور چبل ختم ہینا پرویز بٹ اس کی تو اس کو کچھ زیادہ مچے لگی نہیں ہیں ٹویٹر پہ اور باقی جگہوں پہ اس پہ اس پہ میں ایک سیپریٹ ویلوگ کروں گا انشاءاللہ تو اب فیلحال یہ یہ جو ویلوگ تھا یہ جو خمزہ ککڑی کو کسی ہونے کا جو تھا جو انہوں نے کسی کر دیا ہے ججوں نے کہ اب جب آکے گھر بیٹھیں آپ اور آپ کا کوئی کام نہیں ہے سی ایم شپ کا بس اب گھٹر نکال لیں اگر پانک گھٹر کے بند ہوتا ہے آپ کا کوئی پانی کٹھا ہوگا ہے بارشوں کا بارشیں ہو رہی ہیں آج کل تو وہاں پہنچیں وہاں پہ جا کے پانی صاف کریں تو جی کان ہے چلیں پھر انشاءاللہ اب جو کوٹس کھولیں گی تو اس کو فال اوپ کریں گے اور امید ہے کہ ارلی ویک یہ جو ہے کیس ہے یہ پرمیلی ریپ اپ ہو جائے گا اور دوبارہ پنجاب میں پی ٹی آئی اللہ حافظ